اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ماجید علی آپ کا کمپیوٹر ٹیچر آپ کا 3ds max کا ٹیچر تو آج آپ کے ساتھ 3ds max کا نیکس لیکچر لہچہ بھی خیدمت میں حاضر ہوں تو ہم لوگوں نے سٹنڈر اور ایکسٹنڈر پرائمیٹیوز کو شیپس کو ڈراؤ کرنا اس کے موڈیفائی کو اچھے سے سمجھ لیا ہو گئے تو اب آپ چھوڑا نیکسٹ بڑھیں گے آگے کام کی طرف وہ نیکسٹ کام کیا ہے کہ ہمیں اگر ایک بوکس ڈراؤ کرتے ہیں ہم لوگ ایک بوکس ڈراؤ کیا کچھ یوں ڈراؤ کرنے کے بعد اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ دوبارہ ایک اور بوکس ڈراؤ کر رہے ہو اب میں جب بھی کسی اور کو بوکس کو ڈراؤ کروں گا تو دیفینیل کیا ہوگا میں اس کو سلیٹ کرنا چاہتا ہوں لیکن نیا بوکس ڈراؤ کرنے کی اپشن آ رہی ہوتی ہے نہ کہ اس پر ایک سلیکشن آ رہی ہے میں اس کو سلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ ہمارے پاس یہاں بھی ایک ٹول آ رہا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے سلیکشن ٹول جس کی شوٹکٹ کی ہمارے پاس ہوتی ہے کیوں کیوں یوں نو این او ٹی ای نوٹ پیڈ تو تاکہ شوٹکٹ کیز آپ کو مچے سے شو کر سکوں تو اس کی شوٹکٹ کیز اپنے پاس آتی ہے پہلے والی کی جسٹ کیو کیپیٹل لکھے دو چلنج فور سلیکشن کے لئے تو ہوگا کیا جسٹ کیو کا بٹن پریس کرو گے تو آپ کی یہ سلیکشن چینج ہوتی جائے گی آپ چاہے اس کو سلیٹ کرو چاہے اس کو کرو یا اس کو کرو تو آپ اس طرح ملٹیپل اوبجیکٹس کو سلیکشن کر سکو گے اس طرح سے ایک چیز تو ہوگی یہ والی اگر دوبارہ کیو کا بٹن پریس کر دیں تو کیا ہوگا تو اگر آپ اس جگہ پہ یہ جو یہ ایڈیا آ رہا ہے اس کو درہ فوکس کی جگہ میں کیو پریس کر رہا تو یہاں دے گے کچھ نہ کچھ فرق آ رہا ہے یہ کیا فرق آ رہا ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے ریکٹینگل مطلب اگر آپ سلیکشن لیتے ہیں میں بٹن دبا کے سلیکشن لیتا ہوں اگر آپ پھر سے کیو کا بٹن پریس کرتے ہیں تو ریکٹینگل کا کیا بن چکا ہے سلیکشن کر سکتے ہو نہ کہ ریکٹینگل ویس کے اوپر پھر اگر تھرڈ میں چلتے ہیں آپ اینویل بھی کلک کر سکتے ہیں یہاں پر دو ہو چکے تھرڈ میں کلک کیا اب اس میں آپ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کلک کر کے آگو کوئی اس طرح سے اوپجیکٹ کے بیچ میں اوپجیکٹ گزر رہا ہو تو ایسی سلیکشن کرنی پڑا وہ بھی کر سکتے ہو جی کام کو جیسے کہ آپ یہاں سے آتے ہو اس کے بیچ میں سے آپ کو پتا ہے سلیکشن مجھے یوں گزارنی پڑے گی تو آپ اس طرح اس کو بچاتے ہوئے بھی گزار کے سلیکشن کو پورا کر سکتے ہو کچھ یوں تو یہ طریقہ کار بھی ہمارے پاس استعمال میں آ سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور سلیکشن آ جاتی ہے اس طرح آپ کا آرک نوما شیپ بنانے ایک جگہ کلک کرو گے اس کو ماؤس کو گھماؤ گے آرک نوما شیپ بنا کے سلیکشن کرنے مدد دیتا ہمیں اور آخری سٹائل اس کا کونس ہے جی وہ آتا جی اپنے پاس جس وان جی وہ کہتا ہے جی اب یہ سرکل بڑا نہیں ہوگا درو کرو گے بس یہ جیسے کلک کرنے تھے نا لوگ ایسا کچھ جیسے میں درو کرتا ہوں جی جس کی اوپر سے گزرتا جائے گا ان سبی چیزوں کو سلیکشن کرتا جائے گا یہ وہ چیز یہاں سے جاتے ہیں یہ ہو گیا یہاں سے جاتے ہیں اور یہ ہو گیا دیکھتے ہیں یہ کیسا تھا اس کو کلک کر کے رکھا میں نے اس کو نہیں وہاں ہوتا جا رہا ہے سلیکشن ٹول لے لیا اب یہ سٹائل لیا ایک دو تین اور چار یہ دیکھیں جہاں جاں جس کے اوپر سے سرکل گزرا اس اس چیز کی سلیکشن لینے شروع ہوتا جا رہا ہے تو ایک یہ امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے پاس اور زیادہ تر ہم اس میں ریکٹینگل کا ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں جو بائیڈ فالٹ آ رہا ہوتا ہے آپ ریکٹینگل میں جا رہے ہوتے ہیں مطلب کیوں کیوں کرتا جائے گا آخری اپٹومیٹک ریکٹینگل میں بھی شفٹ ہو جائے گا تو اس طرح آپ اوبجیکٹ کی سلیکشن کر سکتے ہیں پہلی بات ہوگیا آج کی سلیکٹ ٹول ہے اس کی سلیکشن کے کئی طرح کی سٹائلز ہوتے ہیں ملٹی سٹائلز ہیں ہمیں جو سٹائل چاہیے تھا وہ بائیڈ فالٹ اکٹینگل ہی ہوتا ہے پہلے والا لیکن گلتی سے کبھی آپ سے کیوں پریس دوبارہ ہو جائے تو اس سلیکشن کا سٹائل چینج کر دیتا ہے یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ گلتی سے سمٹم ہوتا ہم کیوں دوتی دفعہ پریس کر دیتے ہیں وہ پھر سلیکشن کا سٹائل بدل جاتا ہے تو پھر وہاں پرشان ہوتے ہیں تو اس پرشانی سے بچانے کے لئے میں نے بتا دیا اس کے سٹائلز ہوتے ہیں جن کو ہم چینج کریں گے اس کے بعد آگے ایک مزید اپشن آتی ہے پہلا ہو گیا شوٹ کی کیوں دوسری شوٹ کی یہ ہے کہ میں یہ چھوٹا سا بوکس آ رہا ہے اس کو اٹھا کے اس کے پاس کرنا چاہ رہا ہوں تو اب یہ سلیکش تو ہو چکا ہے اٹھا کے میں ادھر لے کے جانا چاہتا ہوں لیکن مانتا ہے نہیں بات ہماری یہ والی جاؤ بھی ادھر جاؤ تو یہ ہماری بات نہیں مانتا اس کو بات منوانے کے لئے اسے زبردستی کرتے ہیں اوپیا اس کرتے ہیں جس کی بات مجبوری ہے ماننے ہی پڑھے گی وہ ہوتا ہے موووو ٹول موووو ٹول کہاں پہ ملے گا اور کیا شوٹ کٹ کی ہوتی ہے اس کی سلیکشن ٹول یہاں پہ دیفنیٹل لگتا ہے اس کے ساتھ موووو ہوگا تو یہ موووو ٹول نہیں ہے موووو ٹول آپ کو ملے گا یہ بھلا اس کا نیم ہے سلیکٹ بھی کرتا ہے مطلب جو اب خالی سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں چار کếnے آپ دونوں کام کر سی خاص رہا ساتھی ہیں السباغ 특별 کعی تک کیا ہوگی اس کی شعور کی ہونی اصول تو نجے دلی تو میں نے ڈبلیو لکھ لیا کوئی نکٹھے دونوں را رہے کیوں پرس کیا ساتھ و لیو راؤس کیا اس کو نمائے کا میرے کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کوütfen اپنی کلک کر کے اپنی شو کر دیتا ہوں تو یہ پر پاس اس کا sell 되는 سائن آرہے ہیں جس ایسر سائن کے لیے آپ کو طور رکھ رہے رہے ہیں کہ باس کس طرف relative کرنا چاہتے ہیں جیسے اس کو میں کر رہا تھا کلک کیا ایکس کی طرف موو کر رہا تھا بھی صرف ایکس کی طرف آنا شروع ہو جائے گا ابجیکٹ وائے کی طرف کروں گا یا کی طرف جانا شروع ہو جائے گا اور زی کریں گے تو یہ اوپر ہائٹ کی طرف موو ہونا شروع ہو جائے گا اگر آپ اس کی یہاں پہ آجاتے ہو تھوڑا میں زوم کر کے شو کر دوں آپ کو پوائنٹ یہ والا چھوٹا سا ہے پوائنٹ لیکن اہمیت رکھنے والا پوائنٹ ہے یہاں بھائی آجاتا ہوں سینٹر میں رکھے تو پھر آپ اس کو پکڑ کے یہ دیکھو چاہے ادھر لے جو چاہے ادھر لے جو آپ کو پاس زیادہ کنٹرول دینا شروع کر دیتا ہے اب یہ چاہے ادھر لے جو چاہے اوپر کی طرف لے جو تو آپ کی سیلیکشن میں یہاں سے بھی جب یہ دو چیزیں ہائی لیٹ ہوں گے یہ لوگ اچھے دو درہ موو کر سکتے ہو اس طرف کرو گے تو اس طرف ہو جائے گا یہ والا جس طرف آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق اس طرف بھی موو کر سکتے ہیں تو یہ ہوتا ہے موو ٹول دیکھو میں سائیڈ پر کلک کرتا ہوں ڈبلیو پیس کرتا ہوں کلک کیا ایک تو سیلیکٹ ہو گیا ساتھ موو کرنے کی اوپشن آپ کو اویلی بھل ہونے شروع ہو گئی کہ آپ اس اوبجیکٹ کو فریلی جہاں دل چاہے وہاں پر موو کروا سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ دونوں ٹول اچھے سے سمجھ آ چکے ہوں گے لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی آگے ٹول کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمارا کام ہے آگے سیکھنا آج کے دن اور تو آج کے دن اور سیکھنے میں کیا چیز آ جاتی ہے آج کے دن سیکھنے میں کوئر چیز کا سامنا کرنا پڑے گا وہ ہے اپنے پاس سلیکٹ اینڈ روٹیٹ کے سلیکٹ کرو اور اس کو روٹیٹ بھی کرو کیسے 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 کہاں سے پوچھے کس سے پوچھے چلے میں بتاتا ہوں کو ایک اپشن آری دیس ون سلیکٹ اینڈ روٹیٹ تو شوٹ کی کیا اس کی ہونے چاہیے ترتیب چل رہی ہے کیو ڈبلیو ای جیسے کی بورڈ بے لکھا رہا ہے میں اسی ترتیب سے کروا رہا تھا کہ آپ کو شوٹ کی یاد کرنے کی ٹینشن ہی نہ رہے کہ کس کی شوٹ کی کیا ہے اب ای سے کیا ہوگا جی جیسے ای پریس کرو کہ سر رنگ بن جائے گا یہ بھلا چار تین طرح کے رنگ بن رہے ہیں ایکس وائی زی ریڈ پریس کر رہے تو یہ اس کا آپ کا اوبجیکٹ اس طرح موو کروا رہا ہے یہ آپ کا یوں موو کروا رہا ہے اوبجیکٹو گرین آپ کا اوبجیکٹ اس اینگل میں موو کروا رہا ہے مطلب جتنے یہ بھی سرکل بھی موو کروائیں گے آفریلہ ہو جی آؤٹر پر کلک کرو کہ یہ بھی موو کروائے گا اگر آپ ایک اوبجیکٹ کو کسی بھی اینگل میں جیسے اوٹوکیٹ میں ہمیں کرنا پڑتا تھا تو کافی طرح مشکل ہو گیا تھا 3D موو روٹیٹ کرنا تو اس میں بہت زیادہ آسانیاں پروائیڈ کر دے گئی ہیں ہمیں ایک اوبجیکٹ کو روٹیٹ کرنے میں آپ اگر اگر اگزیکٹ کرنا چاہتے تھے یہ نیچے ویلیوز لکھی آرہی ہوتی ہیں اب یہاں اگر 90 لکھے انٹر کرو اگزیکٹ نائنٹی پہ ہو جائے گا نائنٹی کرنا چاہتے ہو نائنٹی لکھے انٹر کرو اگزیکٹ نائنٹی آ جائے گا ایکس میں نائنٹی کر دیتے ہو اگر اگزیکٹ ہو چکے مطلب آپ کہتے ہیں 56 انٹر تو یہ آپ اس کو مینویل بھی کنٹرول کر سکتے ہو اور کوئی خاص ویلیو دے کر بھی ایڈیسٹ کرنا چاہو تو ان چیزوں سے ایکس ویزی سے اس کو ایڈیسٹ کروا سکتے ہیں امید کرتا ہے یہ بات آپ کو روٹیٹ والی بھی اچھے سے سمجھے آ چکی ہوگی اور شوٹکی کا بھی پتہ لگ چکا ہوگا تو ایک اور شوٹکیو ڈسکس کرتے ہیں مال پاس وہ شوٹکیٹ کی کونسی ہے کدھر گئی جس وان ایک اوبجیکٹ ڈرو کر لیتا ہمیں تاکہ یہ سبھی چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑھ لی ہے کوئی ڈیزائن بنانے کے لیے ایک اوبجیکٹ ہم نے کیا ڈرو ڈرو کرنے کے بعد جیسے ہمیں بتا لگ چکا ہے جی ڈیو 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 اور اس کے بعد کی بورڈ پر کونسی کیز آتی ہے آر تو لے جی اس کی شوٹکیٹ کی ہوگی اپنے پاس آر کس کی ہے سلیکٹ کرنے کی ساتھوں سے یونی فارم کرنے کی مطلب سکیل بڑی چھوٹی کرنے کی تو اپنے پاس آر جسٹ آر چار شوٹکیٹ ہو چکی ہیں کوئی کنٹرول کوئی آلٹ کوئی شفٹ کوئی بٹن نہیں پریس کرنا جسٹ ویسے کی بورڈ سے پریس کرنا تو یہ شوٹکیٹ کام کریں گی اب میں اس کو پریس کر دیتا ہوں میں کہتا ہوں جی آر آر کا بٹن پریس کیا تو اپنے پاس اوپشن آر یہاں پر وائے اب آپ بنے ہوئے اوبجیکٹ کی لینٹ کو چینج کر دے ہو اگر آپ کو موڈیفائی میں دکھاؤں جا کر یہاں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں اپڈیٹ کر رہا ہوں اس جگہ پہ جو لینٹھیں چینج ہوتی ہیں یہ وہ کچھ کچھ فرق نہیں پڑھ رہا ٹھیک ہے یہاں سے نا کہ ادھر سے چینج ہوتا ہے کم زیادہ ہوتا ہے اس کے ذریعے وہاں اس کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا اور جسٹ آپ کے اوبجیکٹ کو اس لینٹھ کی بجائے ادھر سے آپ مینویل چھوٹا بڑا ایڈجسٹ اپنی مرضی کے مطابق بھی کر سکتے ہو اب آپ بولیں گے کہ سر یہ تو وہاں پہ بھی ہو رہی تھی اپشن تو ادھر پھر کرنے کا کیا فائدہ میں ہوا اگر تو لازمی نہیں کہ ہر چیز کی جو موڈیفکیشن آپ کے پاس یہاں آرہی ہو لینٹھ ویرتھ کرنے کی جب تھوڑا سا آپ آگے بڑھو گے تو یہ لینٹھ ویرتھ جو اپشن ہوتی ہیں جب ہم اوبجیکٹس کو کسی اور شیپ میں کنورٹ کر لیتے ہیں لینٹھ ویرتھ کی اپشن ہی غائب ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں یہ جو سکیل اپشن ابھی ہم یوز کر رہے ہیں تب ہمیں اس کی قدر اصل سمجھ جاتی کی کیا کام کر رہی ہمارے پاس ایک اوبجیکٹ رو کر کے آپ اس میں یہ دیکھو جی جیسی مرضی شیپ میں اس کو چھوٹا بڑا لینٹھ ویرتھ ہائٹ میں ایڈجسٹ کر سکتے ہو تو یہ کافی کام کی اپشن ہوتی ہے جب جیسے سے میں ڈیزائننگ کرنے شروع کروں گا آپ کو اس کی قدر ہونے شروع ہو جائے گی اور میری قدر تو ہونے شروع ہو چکی ہوگی ابھی تک امید کرتا ہوں نہیں ہے تو کر لو قدر یار اچھا آگے گھڑتے ہیں کیو کیو کے رائے سٹائلز ڈبیو ای آر تو یہ چند چیزیں اپنے آج سیکھی ہیں چار پروپٹی سیکھی ہم نے میکس میں رہتی ہوئے کہ اس کو کیسے ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو اچھے سے اچھے سے اور اچھے سے سمجھا چکی ہوگی تو اس کا آپ سوفٹر مارکٹ سے پرچیز کر سکتے ہیں تریڈیز میں 2009 کی ڈیوی ڈی پرچیز کریں اور انسٹال کریں اگر آپ کو کچھ ہی پروفیشنل لائف میں کرنا چاہتے ہیں تو یہ سوفٹر بلکل کورس بلکل آپ لوگوں کے لیے کیا گیا ریڈی تو پلیز کو سیکھنک زیادہ زیادہ کریں اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگ ہو تو اسے لائک کیا رکمنٹ ضرور کیجئے گا اور میرا چینل فن زون اور اس کے ساتھ ہی ٹیکنولوجیز ورڈ جس پہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں دونوں چینلز آ رہے ہوں گے کائنڈ دونوں کو سبسکرائب کر لیں اور اسی ویڈیو کے لاس میں جو سینٹر میں بھی آئے گا آپ پر پاس ایک ویڈیو بنی آئے گی وہ پورے کورس کی پلی لسٹ ہے تو آپ اس پلی لسٹ سے فائدہ یہ اٹھا سکتے ہو کہ آپ کو الگ الگ لیکچر ڈھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سارے لیکچر اکٹھے مل جائیں گے چینل سبسکرائک کریں گے بیل آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولی گا اور دعاوں میں مجھے رکھیں گے یاد زندگی رہے تو پھر ملاقات کرتا ہوں آپ لوگ کے ساتھ تب تک لئے دیں مجھے اجازت آپ سب لوگ کو میٹھ رسے جی اللہ حافظ